ہم نے سپری ڈینرز کی ذمہ داری میں دیا ہے کہ جو بھی آپ کے پاس ڈیوٹی پہ آیا ہوا ہے یا جس کے پاس ڈیوٹی لیٹر ہے اسے آپ پہلے کولیکٹ کر لیں ان کی ویکسینیشن سیٹفیکیٹ تو جس کی ویکسینیشن سیٹفیکیٹ نہیں ہوگی اس کو ڈیوٹی کا کوئی حق نہیں ہے دیرہ اسپل خان میں دسویں اور بارویں جماعت کی امتحانات کا آغاز ہو گیا ہے چیئرمن ڈیرہ تعلیمی بورڈ پروفیسر احسان اللہ نے مختلف امتحانی مراکز کا دورہ کیا چیئرمن ڈیرہ بورڈ کا کہنا تھا کہ زلہ بھر میں دو سو دو امتحانی سینٹرز قائم کیے گئے ہیں تمام سینٹر پر سی سی ٹی وی کیمرے نصبے ہیں جس سے نکل کی روک تھام میں کافی مدد مل رہی ہے جس امتحانی سینٹر پر نکل پکڑی گئی اس کی تمام ذمہ داری متعلقہ عملے پر آئیت ہو گی ہمارے ڈیرہ خان بورڈ میں دو سو دو ایکزیم سینٹر ہیں جس میں ہمارے پاس میل فیمل دونوں شامل ہیں اس کے علاوہ اس میں ایف ایسی والے بھی سینٹر ہیں اور میٹرک والے بھی سینٹر ہیں اور بہت سینٹر کمبائن بھی ہیں جس میں ایف ایسی اور میٹرک ہو رہی ہے تقریباً کل ملا کے ہمارے پاس چواریس ہزار میٹرک کے سٹوڈنٹس جبکہ بائیس ہزار ہمارے پاس ایف ایسی کے سٹوڈنٹس جہاں پر ایکزیم دے رہے ہیں کچھ چیہ سیٹھ ہزار کے قریب ہمارے ٹوٹل سٹوڈنٹس ہیں جو کہ یہ جو ایکزیم ہے اس کو دے رہے ہیں جہاں پر ڈیرہ خان میں گرمی پوزیاد ہے آج بھی میرا خیلہ فارٹی سیون فارٹی ایٹھ در جرارت ہوگا لیکن اس کے باوجود بھی سکولوں نے کافی انتظامات اچھے کی ہوئے ہیں ہمارے سپریٹرینٹس ایبان بھی کافی اچھے طریقے سے چلا رہے ہیں انسپیکشن میں انسپیکٹر بھی آئے ہوئے ہیں ابھی ہم نمبر چھے سکول میں ہیں تو کافی اچھے انتظامات ہیں سکول کی طرف سے بھی سینٹائزر پلس کوشش کر رہے ہیں کہ ایگزیم کو جتنا اچھے طریقے سے ہم کنڈکٹ کرا سکے کرائیں تیرہ تعلیمی بورٹ کی جانب سے نقل کی لانت کے خاتمے کے لیے کیے گئے اقدامات کو تعلیمی حلقوں کی جانب سے سراہا گیا کیمروین آمیر بلوج کے ساتھ محمد حضور بکر بھٹی اعتدال نیوز ڈیرسویر خان